امام زرکانی نے اتنا خوبصورت واقعہ لکھا حضور کے جمال کا کے روحوں تک جو ہے وہ قرار پہنچتا ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سیر کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے ایک کافلے نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے تو حضور کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا علماء سے پوچھئے کہ عرب میں سرخ رنگ کے اونٹ کی اہمیت کیا ہے جس طرح آپ کے ہاں اچھے موڈلز کی گاریاں ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ فلان گاڑی تو فلان گاڑی ہے تو ان کے زمانے میں سرخ رنگ کا اونٹ ایک نشان تھا عزت کا تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو آیا پسند تو کافلے والوں سے پوچھا بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جی پیارا محمد آ جاوے نہیں میں اپنا سارا کر ویچا جی پیارا محمد آ جاوے انہوں نے کہا جی جی بیچتے ہیں کتنے کا اتنے کا سودہ تیہ ہو گیا کہا میں تاجرانہ غر سے تو آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا میں تو آیا تھا سہر کے لیے اچانک تمہارا اونٹ پسند آ گیا اگر تو میرے پر اعتبار کرو تو اونٹ دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں انہوں نے کہا کوئی اطراز نہیں ہے حضور نے اونٹ پکڑا چل دی ہے جب تک حضور جاتے دکھائی دیتے رہے وہ دیکھتے رہے اور جب حضور نظروں سے اجل ہو گئے تو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار تم جانتے ہو اسے جب کسی کو نقد سودہ دیا جائے تو اتا پتا نہیں پوچھا جاتا اور جب ادھار دیا جائے یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا پھر درمیان میں کوئی زامن ہوتا ہے یا وہ چیز کوئی گروی رکھتا ہے کہا ایک شخص آیا اونٹ لے گیا تم میں سے اسے جانتا بھی کوئی نہیں ہے یار کسی نے پتا پوچھ لیا ہوتا اس نے شئے گروی کوئی نہیں رکھی کوئی زامن بھی نہیں دیا ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا موں سے پھول جھڑتے تھے میں تو وہی دیکھتا رہ گیا دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ اکس پڑتا تھا ازا دہے کا قادہ یتلالہ فی الجدر تیسرا بولا یار میں تو اس کی ظلفوں کے پیچو خم ہی دیکھتا رہا چوتھا بولا میں تو اس کی آنکھوں کے ساغر میں ڈوب گیا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جو میں پارک سرائیاں رکھیاں نے تم وجہ میرا یار نے ڈٹھا جنو ویک کے چند شرم آوے ادی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے جیو نکلے سیر کرننوں سارا گلشن سیس نو آوے اتے تھرتی لف لف جاوے جیو ہاتھ پھلان وچ رکدا ہاتھ پھلان تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سوہاوے آکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جیو میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چالنا چلنی جاوے بجلی ڈھردی لشک نہ مارے مطابید بھی ہو جاوے جیو کھولے پیچ ظلف دے اتے راہی راہ پل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چالنا چلی جاوے علم خدا نے اینا دتا اقلاں وچنا آوے اقل خدا نے انی دتی علمہ وچنا آوے کیے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دینے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سوڑا ماہی سانو کدھر نظر نہ آ رہے انہوں نے کہا جو بھی ہوا وہ اپنے حسن کا جادو جگہ کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھے آ کے لے گیا امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے کہنا ہتھے آ کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا آنا زامنا تن لسامان جمع لیکم لا یقدرو بیکم خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا میں زامنا ہوں انہوں نے کہا اچھا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر زامن کیسے ہے کہا جب تم سودہ کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور اتنے سونے چہرے والا کبھی جھوڑ بول ہی نہیں سکتا ہے تھوڑے لمحے گجرے تھے کہ حضور کے غلام آگئے کافلے والے کون ہے جن سے مارے آقا نے اوٹ خریدا کہا کہ ہم حاضر ہیں کہا یہ خجوریں تمہاری زیافت کے لیے بیجی اور یہ رہی آپ کی قیمت انہوں نے کہا قیمت بعد میں لیں گے ہمیں تو لگتر خود بک گئے ہیں ہمیں اس پیارے کا ڈیرہ بتاؤ کہا وہ خجوروں کے جھنڈ دیکھائی دیتے ہیں وہی پیارے کا ڈیرہ ہے اس وفد کا نام تھا وفد تارک امام زرکانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا تیری تک کے ادامہ میں مورید ہوگا اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو وہ پھر حضور سے پیار کریں اللہ اکبر جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے